امید کرتا ہوں آپ تمام احباب خیر و آفیت سے ہوں گے اپنی زندگی کو انجوائے کر رہے ہوں گے زندگی گزار رہے ہوں گے ہر انسان کی زندگی مختلف نویت کی ہوتی ہے کسی کو زندگی میں مشکلات کا سامنا ہو رہا ہوگا اور کوئی خوشیوں میں زندگی گزار رہا ہوگا ہر انسان کی زندگی کی نویت الگ ہے آج کی اس لائف سیشن میں ہم اسی زندگی کے موضوع پہ کچھ تھوڑی سی گفتگو کریں گے اور میں آپ کو ایک بہترین قسم کا واقعہ بھی آج انشاءاللہ سناؤں گا اس واقعے سے آپ کو سن کے مزا بھی آئے گا لیکن سبقہ موض بھی ہوگا جی تو چلتے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں آپ جس شعبے میں بھی کام کر رہے ہیں آپ کو اپنے کام سے متعلق مختلف چیزیں ذہن میں ہوگی کیا آپ صبح اٹھتے ہیں تو کیا صبح کی ابتداء آپ کے کس وقت ہوتی ہے سب سے پہلے تو یہ سوال ہے کیا آپ صبح اٹھتے ہیں تو کس وقت اٹھتے ہیں اور اٹھتے ہیں تو اٹھتے ساتھ ہی آپ کیا کرتے ہیں آپ کی روٹین کیا ہے صبح اٹھتے ہی آپ تلاوت کرتے ہیں صبح اٹھتے ہی آپ تحجد پڑھتے ہیں صبح اٹھتے ہی آپ نوافل پڑھتے ہیں یا آپ نماز کے وقت میں اٹھ پاتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں ہر انسان کی روٹین الگ ہے یا یہ کہ آپ دن کے دس بجے اٹھتے ہیں اور ناشتہ کر کے آفیس چلے جاتے ہیں اور اپنی زندگی کے مصروفیات میں مصروف ہو جاتے ہیں بہرحال ہر آدمی کے زندگی کی نوئیت ہر انسان کے روز و شب اور دن رات کی نوئیت الگ ہے ہر انسان مختلف انداز سے جی رہا ہے اور اپنے آیام گزار رہا ہے لیکن بہت کم ہی لوگ ہیں جو سوچتے ہوں گے کہ ہم نے ہماری زندگی کی یہ رفتار کیسے جا رہی ہے کیا ہم درست راستے پہ ہیں درست ٹریک پہ ہیں یا ہم اپنے ٹریک سے اتر چکے ہیں ہم ہماری ریل گاڑی جو ہے نا وہ ٹھیک پٹڑی پہ جا رہی ہے یا ہم کہیں پٹڑی سے اتر چکے ہیں یہ دیکھنے والے بہت کم لوگ ہی ہوتے ہیں تو آج انشاءاللہ ہم اس حوالے سے جو ہے غور و فکر کرنے جا رہے ہیں میں آپ کے ساتھ بہت ہی کمال کا ایک واقعہ شیئر کرنے جا رہا ہوں دو تین نوجوان تھے ایک واقعہ جو ہے وہ آپ سنتے چلے جائیں آپ کو بڑا مزائے گا تین نوجوان تھے وہ جو ہے اپنے ملک سے باہر سفر کر کے گئے اور کسی بیرون ملک میں چلے گئے دیکھیں جب انسان کسی اور جگہ پہ جاتا ہے نا بیرون ملک تو دور کی بات کسی اور شہر میں جاتا ہے نا تو وہاں پہ بھی چیزوں کو دیکھ کے وہ حیران ہو رہا ہوتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے یہ یہاں پہ کیا بنا ہوا ہے بہت کمال کی چیز بنائی ہوئی ہے زندگی میں میں نے اسے نہیں دیکھا تو وہ چیزوں کو دیکھ کے نا حیران ہو رہا ہوتا ہے چونکہ جو چیز انسان روز مرہا نہیں دیکھتا ڈیلی جس چیز کو نہیں دیکھتا اور کبھی کبھی کوئی چیز دیکھنے کو ملتی ہے تو ظاہر ہے کہ وہ اس کو حیران کر رہی ہوتی ہے تو وہ نوجوان جو ہے تین نوجوان ملک سے بار گئے اور وہاں پہ جا کے انہوں نے ایک بلڈنگ میں فلائٹ خریدا چاہے وہ بلڈنگ جو تھی نا وہ کوئی عام بلڈنگ نہیں تھی بہت بڑی اور اونچی عمارت تھی اس عمارت کی جو فلائٹ تھیں وہ تقریباً پچھتر کے قریب فلائٹ ہی تھی اس عمارت کی تو ان کو جو ہے گھر ملا کمرہ ملا تو وہ ان کو پچھتر وی نمبر فلائٹ میں ملا اب ہوا کیا کہ ان کو بتا دیا گیا کہ آپ نے روزانہ رات دس بجے سے پہلے پہلے اپنے فلائٹ میں پہنچنا ہے فلائٹ میں پہنچ کے یہیں پہ لیٹ جانا ہے چونکہ اگر آپ رات دس بجے سے لیٹ ہو گئے اس کے بعد آپ پہنچیں گے تو آپ کو لفٹ کی سہولت نہیں ملے گی آپ لفٹ استعمال نہیں کر سکیں گے ظاہر ہے کہ پچھتر وی منزل تک سیڑھیوں پہ چڑھنا کوئی آسان کام تو نہیں ہے اور کوئی اور راستہ بھی نہ ہو تو اور لفٹ ظاہر ہے کہ وہ تو چند منٹوں میں انسان کو پہنچا دیتا ہے اونچی منزل تک لیکن اسے کہہ دیا گیا کہ بھئی اگر آپ دس بجے تک پہنچتے ہیں تو پھر تو آپ کے پاس لفٹ کی سہولت ہوگی لفٹ چل رہی ہوگی آپ اس میں بیٹھ جائیں اور اوپر پچھتر وی منزل پہ چلے جائیں لیکن اگر آپ دس بجے سے لیٹ ہوئے تو پھر آپ کے پاس لفٹ کی سہولت نہیں ہوگی انہوں جوانوں نے کہا ٹھیک ہے بس ٹھیک ہے ہم بیرون ملک آگئے جس طرح سے ہم کہتے ہیں کہ کسی نئی جگہ پہ جاتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں وہ اس فلیٹ میں جو ہے رہنے لگے پہلے دن تو وہ جب سیر سفارٹا کر کے سیر و تفریق کر کے واپس آئے تو بروقت پہنچ گئے اور اپنے کمرے میں پہنچ گئے دوسرے دن جب وہ پہنچے تو وہ کیا دیکھتے ہیں کہ وقت دس بجے سے زائد ہو چکا ہے وقت گزر چکا ہے اور ان کے پاس فلیٹ کی سہولت نہیں ہے اب کیا کریں کریں تو کیا کرنا کیا ہے اب ایک ہی راستہ ہے کہ اگر پچتروی منزل کے روم تک آپ پہنچیں گے تو اس کے لیے آپ کے پاس ایک ہی راستہ ہے کہ آپ کیا کریں سیڑھیوں کے ذریعے سے چلے جائیں ان نوجوانوں نے سیڑھیوں کے ذریعے سے چڑنا شروع کیا اللہ بتا اس میں سے ایک نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ پچیسویں منزل تک میں آپ کو کوئی واقعات سناتا جاؤں گا اور پچیسویں منزل کے بعد جو ہے دوسرے سے کہا کہ آپ کوئی واقعات سناتے چلے جانا اور پچیسویں منزل کے بعد آخری جو ہے وہ تیسرے کو کہا کہ آپ نے کوئی واقعات سنا دینے ہیں اس سے یہ ہوگا کہ ہمارا یہ پیدل کا سفر جو پچتروی منزل تک ہے یہ آسانی سے تیہ ہو جائے گا چنانچہ ایسا ہی ہوا پہلے نے اپنے واقعات سنانے شروع کی اور اس نے کہا کہ بھئی دیکھیں اب میں تو آپ کو میرا مزاج تو یہ ہے کہ میں تو ہنسی مزا والا آدمی ہوں میں تو آپ کو لطیفی سناوں گا میں تو ہنسی مزا کے واقعات سناوں گا میرے پاس تو ایسا ہی کچھ مواد ہے اس سے زائد میرے پاس نہیں ہے تو میں آپ کو وہ سناتا چلا جاتا ہوں انہوں نے کہا ٹھیک ہے پہلے فلائٹ پہ چڑے دوسرے پہ جا رہے ہیں بہرحال پچیسویں فلائٹ تک ایک دوست نے ان کو واقعات سناتے رہے اور ہنساتے رہے جب پچیسویں فلائٹ پہ پہنچے تو دوسرے ساتھی نے کہا کہ اب میں اپنے واقعات سنانا شروع کرتا ہوں لیکن میرے واقعات جو ہے وہ زیادہ ہنسی مزا اور اس طرح کے نہیں ہوں گے بلکہ میں جو آپ کو واقعات سنانے جا رہا ہوں وہ تھوڑے سے سنجیدہ نویت کیا ہوں گے ٹھیک ہے کہا کہ ٹھیک ہے آپ بھی سنا دیں تو وہ دوسرا دوست جو ہے اب وہ اپنے واقعات اس نے بتانا شروع کر دی ہے اور تسلسل چلتا رہا بہرحال پچاسویں فلائٹ پہ جب پہنچے تو پھر تیسرے دوست کا نمبر آیا تو انہوں نے تیسرے سے کہا کہ اب آپ کا نمبر ہے آپ سنانا شروع کریں کچھ تاکہ ہم پچھترویں فلائٹ پہ پہنچ جائیں تو تیسرے نے کہا کہ میں بھی آپ کو واقعات سنا دیتا ہوں لیکن میرے واقعات جو ہے وہ تھوڑے سے غمگین اور اس طرز کے ہوں گے تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے اس نے بھی اپنے واقعات بتانا شروع کر دی ہے سنانا شروع کر دی ہے بہرحال وہ پچھترویں منزل تک پہنچ ہی گئے پیدل اب جب پہنچے تو وہاں پہ ایک دوست نے کہا کہ ہم اپنی منزل پہ پہنچ تو چکے ہیں لیکن یہاں پہ ایک حیرانگی کی بات میں آپ کو بتاؤں اور ایک جو ہے بہت ہی دردوری آپ کو ایک بات بتاؤں باقی دو نے کہا کہ بتا دیں اس نے کہا کہ اس روم کی جو چابی ہے وہ تو ہم پہلی منزل کے کاؤنٹر پہ چھوڑ کے آ گئے ہیں یہ بات سننی تھی کہ دونوں اور تینوں غشق آ کے گرے اور کس ساتھ امام ہوا اچھا اس واقعے سے جس نے یہ واقعہ لکھا ہے نا اس نے اس سے ایک بہت قیمتی سبق نکالا ہے کیا سبق نکالا ہے سبق یہ نکالا کہ ہم انسان کی زندگی بھی سیم ایسی چل رہی ہے زندگی کا پہلا حصہ جو ہے ہمارا یہ ہماری پچھتر سالہ زندگی ہے یہ جو پچھتر سال ہے نا یہ جو پچھتر منزلہ فلائٹ ہے یہ ہماری پچھتر سالہ زندگی ہے اس پچھتر سالہ زندگی میں پہلے پچیس سال تو ہم لہو لعب میں گزار دیتے ہیں ادھر سے لیا ادھر سے پہلا کچھ سال بچپنے کے ہوتے ہیں وہ اس میں ہمارے گزر جاتے ہیں اور پھر باقی یام جو ہے وہ ادھر ادھر گھومنے پھرنے میں گزر جاتے ہیں اور اس کے بعد جو پچیس سال سے لے کر پچاس سال تک عرصہ گزرتا ہے وہ ہمارا حقیقی زندگی پر مبنی ہوتا ہے اور وہ سنجیدہ زندگی ہوتی ہے اور اس کے بعد جو ہماری زندگی پچھتر سال کی ہوتی ہے پچاس سے پچھتر سال وہ تھوڑی وہ زندگی کا وہ حصہ ہوتا ہے کہ جو غمگین ہوتا ہے اس میں انسان پر مشکلات آتی ہیں زندگی گزارنے کے تھوڑی سی مختلف نویت کی وہ زندگی ہوتی ہے تو اس زندگی سے لکھنے والے نے اس واقعے کو تشبیح دی کہ ہماری زندگی کی یہ نویت ہے جبکہ ہمیں اپنی اور جب ہم پچتر سال زندگی گزار کے موت تک پہنچتے ہیں تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا جو جس دروازے تک ہم پہنچ چکے ہیں سفر کر کے اس دروازے کی چابی ہمارے پاس نہیں ہوتی وہ ہم کہیں پہ بھول چکے ہوتے ہیں وہ ہم سے کہیں پہ رہ گئی ہوتی ہے اور وہ ہماری زندگی میں موجود نہیں ہوتی تو یہ ہماری زندگی کی صبح و شامعہ ہیں مجھ سمیت ہر ایک کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارا آج کا دن کل سے بہتر ہو ہمارے آج کی گھڑیاں کل سے بہتر ہوں ہمارے آج کے منٹ کل سے بہتر ہوں ہمارے آج کے گھنٹے کل سے بہتر ہوں اس چیز پہ اگر ہم توجہ دیں گے تو انشاءاللہ ہر آنے والا دن ہمیں ترقی کی طرف لے کے جائے گا ہر آنے والا دن ہمیں خوشخبری سنائے گا تو بس آج کی اس لائیو سیشن میں بس یہی ایک پیغام آپ کے ساتھ شیئر کرنا تھا کہ آپ کے زندگی کے جو بھی مصروفیات ہیں آپ کے زندگی کے روز و شب جہاں بھی خرچ ہو رہے ہیں لیکن آپ یام کو خرچ کریں اس وقت کو خرچ کریں لیکن اس وقت میں سے اپنے لیے بھی کچھ وقت نکالیں کہ آپ نے اپنے لیے بھی سفر پہ آپ نے جانا ہے اور اس سفر کے لیے آپ نے بہت کچھ اپنے پاس تیار کر کے رکھنا ہے تو اس سفر کی تیاری بھی ضروری ہے امید ہے آج کی اس لائیو سیشن سے آپ کو کوئی نہ کوئی فائدہ ہوا ہوگا کوئی آپ کے بعد ذہن میں ہے تو وہ آپ اسی سیشن میں شیئر کر سکتے ہیں کمنٹ کر سکتے ہیں انشاءاللہ ملیں گے کل کسی اور موضوع پر کسی اور سیشن میں تب تک کے لیے مجھنا چیز کو اجازت دیجئے و السلام